احمد ہوا و سلی علی رسوله الكریم اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلْ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا ہائی کورڈ بار اسوسییشن میں اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی حمد کر رہا ہوں ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ محترم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے آج جوش خطابت بڑے زوردار انداز میں پیش کیا ہے تو مجھے بھی جواب میں کچھ کھڑے ہو کر ہی کہنا چاہیے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ ان کے موقف کی مخالفت ہرگز نہ سمجھئے بات آپ کے سامنے آ جائے گی سب سے پہلے میں کچھ مصبت باتیں اپنی دیکھئے روشن خیالی کے بارے میں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹائن بی نے اس کا آغاز کیا یہ تو ریفرمیشن اور رینایسنس کے بعد انلائٹنمنٹ انلائٹنمنٹ روشن خیالی اس پورے پروسس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے یہ روشن خیالی ہم نے دی ہے یورپ کو یورپ خود مانتا ہے ابھی امریکہ کے تو سوال ہی نہیں وہاں تو کچھ وحشی قبائل صرف رہتے تھے لیکن کوئی تہذیب لتمدن یورپ ڈارک ایجز میں تھا تاریکیوں میں خود مانتے ہیں ڈارک ایجز یہ ہمارا فکر تھا جو کارڈوہ ٹولیڈو گرنیڈا کی یورسٹیوں سے یورپ میں پھیلا ہے جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے یہ روشن خیالی مسلمانوں کے ذیرے اصل پیدا ہوئی چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایمین رائی کا راجہ رام مہن رائی کا حوالہ دیا ہے ڈارک صاحب نے میں ایمین رائی کا دے رہا ہوں مہندرنات رائی یہ کومنسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا اتنے بڑے پائے کا کومنسٹ ہو اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی انیس سو بیس میں جبکہ ابھی بولشویک ریولوشن کو تین برس صرف ہوئے تھے یہیں کب ریڈ لاہول اب مسمار ہو چکا ہے لاہور کا انیس سو بیس میں تقریر کی ہسٹوریکل رول آف اسلام وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں اس کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نے کہا جو لوگ عربوں کی فتوحات کو سکندرِ عاظم یا چنگیز یا ایٹیلا کی فتوحات پر قیاس کرتے ہیں وہ بہت بڑے مغالقے میں ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی کوئی سماج کی اصلاح نہیں ہوئی کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی نئے علوم وجود میں نہیں آئے لیکن اسلام کے زیر احصر یہ جو پھیلا ہے توفان کے ساتھ کے تھمتہ نہ تھا کسی سے سہلِ روا ہمارا اس نے دنیا کو روشنی دی ہے اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے اس نے نئی تہذیب دی ہے نیا تمدن دیا ہے نئی سیاست دی ہے نیا ریاست دیا ہے نیا قانون دیا ہے فوجداری بھی اور دیوانی بھی تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندرِ عاظم اگر مقدونیا سے ہو کر اور بیاس تک پہنچ گیا یا ٹیلا اور چنگیز خان اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گیا ایسٹرن یورپ تک تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھیں اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا یہ گواہی ایک ہندو کی ہے جو صرف ہندو نہیں کومیونسٹ ہے صرف کومیونسٹ نہیں کومیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے اسی کی ایک گواہی علامہ اقبال نے دیا علامہ اقبال نے مجدید مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی قرار دیا ہے بڑی حرام کن بات ہے اگرچہ مغربی تہذیب کے خلاف ہیں وہ اشار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکوشی کرے گی جو شاخ نازو پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا میں اس میں ساتھ کے ساتھ ارز کرتا رہوں کہ اس سوال پہ اکسز ایک سوالیا نشان اس شیر کے آگے میں لگاتا ہوں وہ تہذیب بھی مری تو نہیں علامہ کی پیشونگوئی تو غلط ثابت ہو گئی کہ کہ ذرا گوھر سے دیکھئے تو تہذیب مر چکی ہے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے صرف مغربی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ سارا در حقیقت ٹیکنیکل ترقی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے نظام ورنہ اب تہذیب تو مر چکی ہے مرد و زن اللہ کی بنائی ہوں مخلوق جدہ ان کو وہ ایک کر رہے ہیں ہم جنس شادیاں ہومو سیکچول کی شادیاں ایک مرد شوہر ایک مرد بھی ایک عورت شوہر ایک عورت بھی یہ تہذیب ہے یہ تہذیب کا سنداز ہے یہ تہذیب تو مر چکی خانداری نظام ختم ہو چکا چار سال پہلے بل کلنٹر نے کہا تھا کہ قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہو شادی وادی نہیں ہے بچے بھی ہو رہے ہیں وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا جو فارمز بنتے ہیں اکثر کو معلوم نہیں ہے مارا باپ کون تھا لہٰذا اب مدرز نیم رہ گئی ہے وہ تو معلوم ہے کس نے جنم دیا تو تہذیب مر چکی ہے اقبال غلط نہیں تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ شاخ نازق پہ آشیانہ بنے گا اب لا پائدار ہوگا یہ انرکور اقبال نے کیسے کہ دیا کہ مغربی تہذیب کا انرکور قرآنی ہے یہ بڑی ذرا گہری بات ہے اسے سمجھئے دیکھئے اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی اسلام نے آکر تہوہم پرستی کا خاتمہ کرتا وَلَا تَقْفُمَا عَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو پیچھے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْهُلَا ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں سمعات اور بسارت اور پھر عقل فعاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے میں نہیں کرتا یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے فائدہ نکالنا کسی چیز سے انفرق کرنا فائدہ کسے کہتے ہیں گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے پانی والا نکل گیا اسے فائد کہتے ہیں اس کا خلاصہ نکالاتا ہے تو یہ فائدہ جمع نکالتا ہے یہ سمعات اور بسارت انپوٹ کرتی ہے ڈیٹا فراہم کرتی ہے ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسس کرتا ہے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنُوا مَسْهُلَا ہر شخص سے جواب نہیں لی جائے گی تم نے ان کو کیوں استعمال لے کیا تواہمات میں پڑھے رہے تواہمات کی تاریخیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن اور پھر دیکھئے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا ڈیڈیکٹیو نولیج ایک بات مان لی اور اس کے منطق کی نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں قرآن نے آ کر دنیا کو روش ناس کرایا استقرائی منطق سے دیکھو مشاہدہ کرو کھول آنک زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبُتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِخَتْ فَذَكِّرِ النَّمَا اَنتَا مُذَكِّرَ دیکھو غور کرو سوچو افسر کرو پھر نتائج نکالو انفرق کرو یہ استقرائی منطق انڈکشن انڈکٹیو نالج دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا اور سائنس انر کور بن گیا یدید تہذیب کا اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپتے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہے وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی متاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھئے یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے مستدعفین قابل نفرت شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے انہیں عذیت پہنچاتے تھے عیسائی اور صحیح بات تھے عیسائی جسے اپنا خدا مانتے خدا کا بیٹا مانتے وہ کہتے وہ حرام زیادہ تھا باسٹرن سن او مین ولد الزنا یادوگر تھا کافر تھا مرتد تھا عواجب القتل تھا اسی لئے ہم نے اسے سولی پڑ چڑھوایا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب اڑھے اٹھایا انتہائی پرسیکیوٹیڈ کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شرید پرسیکیوٹشن سپین میں تھی جو بہت گہراک کیتھولک ملک یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کیس پر ان کو فتح کرنے پر راستے بتائے بہمد ابن نہیں تاریخ ابن زیاد نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا ان کی عزت کی احترام کیا تکریم کیا ایک وقت میں وزیر آزم جو ہے سلطر حسپانیہ کے یہودی تھا یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے گھوپے عیسائیوں سے بدلے لیے اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یہ تیروں ملک قریب پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے کارڈووہ کی روستی قرطبہ کی درنڈا گرناتا تولیڈو تلیتوہ یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی ہے اب یہ روشن خیالی کے لفظ میں انورٹیڈ قومات میں بول رہا ہوں اسلام کے تصور حریت پر مزید ردہ اسلام کے نظریہ مساوات مرد و ظلم پر مزید ردہ یہ ردے یہودیوں نے سوین میں بیٹھ کر اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے اس نے یہ کہا یہ ڈائیسپورا سن ستر عیسی سے شروع ہوا تھا سن ستر عیسی سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل ایک لاکھ تیتیس آزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور پھر وہاں سے نکال دیا بھاگ جاؤ گیا اس ڈائیسپورا اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے اس ڈائیسپورا کا بن گوریون کہتا ہے جیسے انہوں نے مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر بھوپا ایک یہودی عبداللہ ابن سباہ نے وہ فتنہ اٹھایا وہ فتنہ اٹھایا جو آئے تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے صورت میں اب تو خون بھی بہرہا اس سے پہلے خون نہیں بیٹھا تھا یہ سارا ایک شخص وہ یہودی فتنہ گر یہ یہودی فتنہ گر اللہ با اقبال کے اسطلاح ہے اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے فکر چالا کے یہود یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا ہے آزادی اسلام نہ دی وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہانِ رنگبو زانکِ از خاکش بروید آرزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنود اندر تلاشِ مصطفیٰ است تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے خوبی دیکھو گے بھلائی دیکھو گے کوئی آلہ قدر دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے یا نورِ مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے ادھار لیا گیا ہے مستعار ہے اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے یہ ڈائلیکٹیکل پروسس جو ہے اسٹوریکل یہ جس روح پر بڑھ رہا ہے وہ لازمہ اس کی مندل اسلام ہے آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا اللہ سے بھی آزادی ہے یہ نہیں کہ تبیزِ بندہ واقع فسادِ آدمیت صرف یہ نہیں اللہ سے بھی آزاد مادر پدر آزاد مساباتِ مرد و زن فیملی سیسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو لیاو معاشی میدان کے اندر لیاو گھر سے نکالو حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام میں کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتا ٹوٹے ہی ٹوٹے برباد ہو ہی ہو مینجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے ڈائریکٹر سو رکھ لیجئے لیکن اس کو توڑا اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتہ ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر یہ ہم کیوں کرتے ہیں پیاس ہے لگتی ہے جہاں سے پانی ملتا ہم لے لیتے ہیں تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدھنے اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے عبدالقادر صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے میں اپنی جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کھ لوں گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں اور پھر معیشت کے اندر سودھ نوٹ کیجئے پروٹسٹنٹیزم ذہن یہودی کے پیداوار ہے جیسے این بنوک ان فکر چالا کے یہود اسی طرح پروٹسٹنٹیزم فکر یہودی کی چالا دے اور سب سے بڑا پروٹسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں آئی ہوا پوپ سے آزاد اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا بینک آف انگلینڈ کالوین کے ذریعے سے سودھ کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا شائلوکس نے کروایا وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے یہ پروٹسٹنٹس کی فتح تھی اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا اس ایک بسرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لئے اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود نہ وہ کسی اور کو حاصل فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹیزم کا امام برطانیہ تھا آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹیزم کا امام امریکہ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفورمیشن دوسرا تھا رینایسنس رینایسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کے طرف لوگوں کو راغب کیا لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگٹیو موٹیف تھا پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت اور پاپائیت ہی ان کے نظرین مذہب کا مذہب تھی مذہب کے خلاف بغاوت لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے وہ بے خدا بلکہ بخالف خدا سیاست سے اللہ کو نکالو حاکم وہ نہیں ہے حاکم عوام ہے معیشت سے قرض حسنہ شراکت مذاربت کو نکالو بینک لاؤ سود پر ببلی معاشرت میں حیاء عفت عصمت کے تصورات ختم کرو اور آج کی یونائٹیڈ نیشنز کی اسطلاح میں پروسٹی چیورز کو بھی سیکس ورکرز کہو وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں محنت کرنے والیاں ہیں یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی اور علامہ اقمال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نورِ مصطفیٰ سے مستعار ہے اس کا پسمندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اللہ تعالی نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں قرآنِ مجید کہتا کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑھو جس کے بنیاد علم پڑھنا ہو اچھا اسی لیے یہ تمام تواہمات آکل سائنسی دھانا کیونے سائنس کہا گیا ہے بامیسٹری ہو نجوم شناسی ہو یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا سائنس آف نمبرز سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکل سائنس ہٹاو ان سے توجہ ہٹاو جادو حق ہے مکبت کرو کفرے یہ نہیں کہا کہ یہ نفیق کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے نہیں تمہاری تمجھو نہیں ہونی چاہیے تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے جسے پوٹینشنلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہے علم آدم الاسماء کل لہا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالیج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھے اس کے لیے کیا اپریٹس دیا ان تین چیزوں کو بروے کارلاؤ اور قدم بقدم قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں ٹیکنالوجی کی شکل میں یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے اسے سیکیورٹر علم نہ کریے قطن نہیں بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیودین مرہوم و مغفور میرے نظیق فکر اقبال کے بہت بڑے اشارے ہیں کہ قرآن is the word of god and this universe is the work of god ان دونوں میں کوئی تعداد نہیں ہو سکتا اگر تعداد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا وہ تعداد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا قرآن کی حوالے نہیں کیا جائے گا اسی لئے ڈاکٹر مورنس مختائن کہا کہ میں نے بائبل پڑھی اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکے ہیں موجودہ سائنس قرآن میں ایک حرف میں نے بھی پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا اور وہ مسلمان ہو گیا فرنچ سرجن بہت بڑا تو یہ work of god ہے یہ secular science نہیں ہے یہ بھی مذہبی ہے اللہ کے عمل کا متعلق کرو اللہ کے بنائی ہوئے قوانین فطرتیں ان کا متعلق کرو ان سے forces of the nature کو capture کرو harness کرو استعمال کرو لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ دوسرا given knowledge ہے اللہ کی طرف سے یہ acquired knowledge ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغِ آدمِ خاکی سے عروجِ آدمِ خاکی سے کامل نہ بن جائے دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے وَحِی آئے فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ یہ دو آنکھیں تھی وحی اور اقتصابی یہ given ہے یہ revealed knowledge ہے یہ اوپر سے آیا ہے اور یہ knowledge آپ کو اپنی سماعت و بسارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرتا انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عالمیہ کیا ہے مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بانچڑھی اس نے reveal knowledge سے آنکھ بند کر لی رکھو ادھر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اسی لیے یہ یک شم یک چشم تہذیب ہے یک چشم دجال جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے دونوں آنکھیں کھولی ہوتی کوئی پرواں نہیں تھے سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی ہے ہدایت عملی زندگی کے اندل حاصل کرو وہی کے ذریعے سے reveal knowledge کے ذریعے سے لیکن وہاں کیا ہے آجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے ہوگا لیکن یہ کائنات تو ہے نا اس کو سمجھو یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے ہوگی کون کہ سکتا ہے کہ ہے اس کو چھوڑو یہ جسم تو ہے نا اس کی پرواں کرو بالو پوسو صاف رکھو یہ آخرت آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے ہوگی بھائی شاید ہو کسی نے آکے بتایا تو نہیں واپس یہ دنیا تو ہے اسے بناؤ حاصل کرو اسائشیں لو بہبود بھی کرو لوگوں کی لیکن ساری توجہ دنیا پر روح کی بجائے جسم پر اللہ کی بجائے کائنات پر یہ صرف shift of emphasis ہے جس نے کہ تہذیب تمدن فکر فلسفہ سب کا روح بدل دیا یا چشوی بنا دیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خدی کی سورس قرار دیا جس کے راوی ہیں سید نزیر نیاز کی مرموم علامہ نے کہا میرے فلسفہ خدی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِقَ اَهُمُ الْفَاسِقُونَ اُلْلَغَيْكَ وَانِنَّ نَا ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاسق ہے یہ اپنا آپ کونسا جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے کوئی اپنے جسم سے غافل ہے تھوڑا سا چھالا نکل آئے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دانت میں زرد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے ایک بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے لیکن روح ہے یا نہیں اس سے ہم بے پرواہ ہوں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّا فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اسی کا کانورس ہے جو باز صوفیہ کا کول ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُمْ فَقَدْ عَرَفْ عَرَبْبَا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اسی ہے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے وہ روح ملک ہوتی ہے مَنَوَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جسے قرآن دو جگہ کہہ رہا ہے اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا بہرحال اس نئی تہذیب کے تہج جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے اس دجالیت کا یوں سمجھئے میں نے تین لحافوں سے تشبیح دیئے جب ملیریا بخواب چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی ایک لحاف ڈالا دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا سب سے اوپر کا لحاف سے کل لذن زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو کال پکڑ کر جاؤ مسجد میں رہو مندر میں رہو سینگاگز میں رہو چرچ میں رہو ہم آئیں گے درشن کر لیں گے ڈنڈوات کر جائیں گے بس ہماری سیاست ہماری ریاست ہمارے قوانین ہمارے نظام سیاسی نظام معاشی ہمارا تصور سماجی اقدار سوشل ویلیوز ہمارا تصور سماجی خرابی ہیں سوشل ایونز کا یہ ہم کریں گے آپ بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں آئیں گے ہم پات وقت آئیں گے درشن کریں گے آپ یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے دوسرا لحاف انٹریس بیسڈ کیپیٹلیزم پوری دنیا بینکنگ یہ بنوک یہ فکر چابہ کے یہود نور حق السینہ آدم ربود اور کیا بات کہی ہے عزیزم آقف سعید نے اس کا دوسرا شید نہیں پڑھا تا تہو بالا نہ گردہ دین نظام دانشو تہزیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا اپروٹ نہیں ہوتا اس وقت ایک دانش کیا بات کرتے ہو دانش کی تہزیب کیا بات کرتے ہو تہزیب کی دین کیا بات کرتے ہو دین کی سودائے خام یہ تو بڑے کچھے خیالات ہیں دوسرا لحاف بھی گلوبل ہے تیسرا لحاف البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک خصوصا مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑھا ہے وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائنز ایلڈر آف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ بھی ایک پورے پلین کے پہت ہو رہا ہے شرم و حیاء کے تصور نکال باہر کرو اسمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو عزیز معاقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شہر سے بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شہر سے یہ تو سوشل انگیننگ پروگاب آف یونائٹیڈ ڈیشنز اسمبلی کا ہے جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرق بنا ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں ڈیموکریسی کا موجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا موجزہ مانتی ہے دنیا اس کو کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لیٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی اور وہاں چل رہی ہے یہ موجزہ ہے اس لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے امریکہ میں نہیں ہے کہاں ہے لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہیں وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کے زمن میں میں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منطف کراؤں گا رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ نیول کا ٹھنک ٹھنک اس کی تعدہ ترین ریپورٹ جو آئی ہے اس میں نے ہم مسلمانوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا ایک فنڈمنٹلسٹ ہے جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے نظام سمجھتے دی پولٹیکو سوچو ایکنومک سسٹم یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمن ہی نہیں ہے نمازیں پڑھو تم آئے امریکہ میں تم نے چرچ خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے سینے گوکس خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نبدان میں روزے رکھتے ہو ہم تمہیں ایک استاری پارٹیزیں دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تم عید اور بکرائید بناتے ہو ہم یادگاری ٹکٹیشو کر دیتے ہیں نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی مغرب میں وہی کرسٹیلیٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے ادھر تھے وہی کرسٹیلیٹی فرق کیا ہے اسلام ایک فرقے کا فرق ہے پروٹیسنٹیزم ہے کیتھولیسزم ہے اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرثوڈاکس ایسٹرن آرثوڈاکس یہ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مذہب تو ایک ہے ساری جنگ نظام کی تھی ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی چیننج مل گیا تھا وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا ابھی امریکہ تو بہت نیشے تھا بارال جنگ ان کی ہے ان فنڈمنٹلس سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں مذہب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں یہ جو تین اسنشل کانسٹیچوینٹس ہیں مذہب کے کلاسیکل مذہب وہ بھی ہیں لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے ایکنومک سسٹم بھی ہے سوشل سسٹم بھی ہے تینوں ہیں تین جمع تین بن کر چھے بنتے ہیں دوسرا قبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکس صاحب نے کہا روایت پسند یہ کون لوگ ہیں وہ بھی ٹریڈیشنلس کہتے ہیں لینڈ کارپوریشن میں یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول میں مگن ہے مدرسوں میں ہے مسجدوں میں ہے یہ ہمارے لئے کوئی برائے راست چیلنج نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلس جو ہیں وہ فنڈمنٹل سے مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لئے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا مساجد ہے ہفتے وہاں جلسہ ملتا جو ہوتا ہو تو تیسرے نمبر پر ہیں موڈرنسٹ اور میں ڈاک شاہب کو بھی انہی میں شبار کرتا ہوں جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لئے پیلے ٹیبل ہو آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی شراب تو حرام ہے بجسم من عملی شیطان فشتنے بو ہو چھوڑو اس کو فالن تو منتہون چھوڑتے ہو کے نہیں تمہیں پہلے بھی دے دیئے گئے تھے سیگنلز کہ شراب اور دیوے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں گناہ کا پہل اوباری ہے پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے طریب نہ ہو لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات بھی جو اٹھا پڑھی ہے یہ جو ہیں مارڈنسٹ کسی صاحب نے کہا دی اسلام پردہ آئے یہ تو تہذیبی بات تھی صرف یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے گانٹیٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے انہیں میڈیا پر خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں نمائی کیا جائے اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کے کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے یہ کس کے زیرے اثر ہے دیا ہی پہلے لیا ہے جو موجود ہے وہ سب سے پہلے چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں وہ تو ہیں ہمارے اب یہ دو جمع دو کی تقسیب انہوں نے کی ہے مارڈنسٹ پلس سیکولرسٹ ان کی سرپرستی کرو انہیں سپورٹ دو اور فنڈیمنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کو دباؤ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی اب میں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا کہ یہ جدید سوشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا اس کا ایک جس جو انر کور کرا دیا ہے اللہ با اقبال میں اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے نظر کو خیرہ کر دی ہے چمک تحزیب حاضر کے یہ سننائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس بسرِ اقبال سے مازدت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں نے اس میں تبدیل ہی کی ہے مصرے میں اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شیئر کا نام ہے علمِ محمدی کے دروازہ ہیں حضرتِ علی وہ نجف کہا نا انہوں نے و حضرتِ علی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان میں وعبِ عطف نہیں آسکتا وہ تو ایک و حضرت ہے ہاں دوسری سورس جو ہے Old Testament and New Testament حولِ قدس اللَّذِ بَارَقْنَا حَوْلَهُ جہاں سیکل و انبیاء دفن ہیں جہاں ابراہیم دفن ہیں جہاں یعقوب اور عصاق دفن ہیں جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرتِ عیسیٰ کو وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم اس کے آخری شعر کا مشتاق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں چنگ را گیرے از دستم کے کار از دست رفت نغمہ ام خوبشتو از رگھائے سا غایت برو لوگوں مجھ سے یہ ستار یہ چنگ لے لو میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بھن کر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا میں اپنے آپ کو یکے از رگھائے فکر اقبال سمجھتا ہوں یکے چنگ را گیرے دست دستم اور ڈاٹس آپ سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرض ہے اس کے لئے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور بسیع اور اس کا تصور اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام پر اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل بات چیزیں عقل میں نہیں آتی فلسفہ تو عقل کی حدود سے بانی جائے لیکن ان کی شاعری الہمی تھی اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے وہ تلقین شاہ کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا تو مہدی کے تصور کی اس طرح کی نفی لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا اس کا پہلا شعر کیا ہے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید برون کاروازی وادیِ دور و دراز آید برون خضرِ وقت مہدی دشتِ حجاز سے باہر آئے گا اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آگئے ہیں شیعوں کے نزدیک حضرتِ مہدی بارویں امام تھے جو خرمو پوشت ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرتِ ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دو ایک رہنگی ہوں گے رہنمائی کے لیے اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا لوگ وہاں سے تلاش کریں گے نکالیں گے تو نکالیں گے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کاروازین وادی دور و دراز یہ وادی سند جس کا ایک حصہ افغانستان ہے مشرقی افغانستان دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج و ناسم من المشرق یو اتیونل المہدی یعنی سلطان ہے مشرقی ملک سے ایک فوجییں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ بہرحال آج جو قرارت ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھیچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر گوار ریخ درویش شفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناو حیران عربی کے بہت بڑے ماہر لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل و اندھی کر دیتے ہیں تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بناتا اگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا وہ تو آئے تھے اپنے زور جور سے آئے تھے یہ ولی کا ترجمہ ہے جمعہ اولیاء ساتھی نہ بناو ہمدرد نہ بناو سہارا نہ بناو پشت بنا نہ بناو دوست نہ بناو رازدان نہ بناو یہ اس کا ترجمہ ہے تو واقعیتا اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آئیت میں الفاظ آئیت ہے کچھ لوگ ہیں گھسلا چاہتے ہیں ان کے اندر ان کی تہذیب میں ان کے تمدن میں ان کے نظام میں گھسلا چاہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو صدر مشرف نے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر سولہ ستمبر دو ہزار ایک کو اگر ہم مصوصات دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے این یسیبنا دائرہ کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے در رہے وہ در کیوں رہے ہیں اللہ پر یقین نہیں اللہ کی مدد کا احساس نہیں آئے گی نہیں اللہ کی مدد تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو مدد کیسے آئے گی لہذا ان میں گھس رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے من یرتد منکم اندینہی فصافیات اللہ بے قومی یحبوہم و یحبونہم اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ اس سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے اہل ایمان پر نرم ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق اتا فرمائے ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے وہ یہ ہے مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شیر کا جو ایک مصرہ مجھے یاد رہ سکا ہے سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کی زمان میں صلاح چکا ہوں ہر کو جا بینی جہانِ رنگو بو جانکہ از خاکش بروید عرضو یادِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنود اندر تلاشِ مصطفیٰ است پھر جو آیت انہوں نے پڑھی وَدُّو لَوْتَقْفُرُون وہ یہ چاہتے تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہے دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی صفائد میں نے کہہ دیا تھا سولہ ستمبر دوہزار ایک کو روح بروح کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلم معصولوں سے کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم اگر آپ کہتے ہیں عسامہ ابن اللہ کے وہ بھی ثابت نہیں اور سزا دینے پر تلگے کونسے حصول ہیں یہ عدالت کے ناٹس صاحب تو چیف جیسٹس بھی رہے ہیں نمبر دو یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے ایک حکومت آپ نے قائم کروائی مدد کی سپورٹ کیا پروموٹ کیا اس کا صفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کے آپ نے انہیں لکہ اگرائس کیا اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ کر ایک سو اسی کا ٹرم لے لیا تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شاہ کا نام ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے متیمور کے گھر سے گیا سادات کے گھر سے گئی مشرف صاحب تو سید ہونے کے مددی ہیں اور نمبر تین یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا سادیت البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں میں مانتا ہوں لیکن وقتی ہے جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں لا مل جا منکا ولا ما با اللہ علیک یہ تو دعا ہے رات کے بعد سونے کی مسلم دعا اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا کہاں جائے یادہ یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں انجنئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی روشن خیالی کا نفاظ یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت برار پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے یا ان کے خیال میں روشن خیالی ہے جو روشن خیالی کا عطا ترک موڈل ہے بھرکے دمردستی اتروا دیئے انگریزی لباس پہندا نازم کر دیا گیا ازان بھی دو تو ترکی میں دو نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اس سے محرد مل گئی بلکہ اس سے دسقلب آگے جائے گا حافظ عاقف صحیح صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکماؤں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکوشی کرے گی یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکے تہذیب مر چکی ہے خلاف فطرت اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے جسے قرآن نے کہا تقعون السمیل تم راہ مار رہے ہو یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی ہے دو عورتوں کی شادی دو مردوں کی شادی ہے فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فربودات میں سے ایک پر میں پہلے تفسرہ کر چکا ہوں میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے جو آج سے چار سو برس پہلے کی بات ہے اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن فکر چالا کے یہود شامل ہو گیا تھا مجھے ایک شیر یاد آیا کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریاء میں وقت کا بہتہ دریاء اسلام کی تعلیمات حریت و اخوت و مساوات جس کا راگ علاپہ اقبال نے جس کا راگ علاپہ بلکہ قوالی کہیں جس کی قائد عظم نے اس کے اندر زہر داخل کیا ہے حریت اللہ سے بھی آزادی ہے مادر پہ در آزادی ہے مساوات عورت مربت بلکل برابر سماجی نظام کیا ہے یہ شرب اور حیاء اور یہ عصمت و عفت غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن وٹ چاہے گی وہ زمانہ آ رہا ہے آ چکا ہے نمبر دو ڈائٹ صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو یقیناً وہ بھی رنائسنس کا ایک پروڈکٹ ہے نتیجہ ہے آزادی بادشاہوں سے آزادی جہایداروں سے آزادی لارڈ سے بہرنز سے آزادی لیکن اس کا جو اصل مظہر ہے وہ ہے در حقیقت چرچ اف ایگلینڈ ای بینک اف ایگلینڈ یہ ہیں دو چیزیں جو یہودیوں نے وہاں پہ مسلط کی چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی سود حرام تھا یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتکنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں بینک اف ایگلینڈ تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کے رائے یا اکثریت کی رائے موثر ہونی چاہیے بائنڈنگ ہونی چاہیے میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا اس میں یہی بات کہی ہے ترخواست کروں گا کہ جاکسہ میری وہ چھوٹیسی کتاب پڑھ لی انسٹیٹیوشنز بہت بات میں ڈیولپ ہوئے ہیں خلیفہ راشتہ میں لیجسلیچر اجتحاد اور اگزیکٹیو اور جیوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے جیسے حضور تھے تینوں چیزیں جمع تھیں لیکن آج انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے ہیں یہ تین پلرز کو علیدہ کرنا ہوگا آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں خدا ترسی میں اور للہیت میں صاحبہ کرام کے صفح میں کھڑا ہو سکتے لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا فیڈریشن کی جو تیوید انہوں نے پیش کی تھی میرے علم حالی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں کیونکہ اٹھارہ سو ستانوے میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا بولچوک ریولیوشن آیا بیس برس بعد انیس سترہ میں اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستیں تھیں ان کو جوڑ کر اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ حنفی ہے جو غالب ہے ایک ہی فکر ہے ایران کو اس نے شامل نہیں کیا حالانکہ بائی بڑھتی ہوا جانا ایرانی وہاں ذرا مختلف ہیں قائد بھی اور فقہ بھی ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلوک بنایا جائے یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا انیس سو تیس کے خطبے میں کہ یہ دیسٹینی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آگئے تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے سرسید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان پر کفر کا فتوہ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا حقائق کو درست کانٹیکٹ میں سمجھنا چاہئے جیسے کہ ڈاکٹر شاہید صاحب نے کہا وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے صرف فورسز آف دی نیچر جو ہیں وہ فرشتے ہیں بس کوئی ان کا باڈیلی اگزسٹنس نہیں ہے شخصی کوئی ان کا وجود نہیں جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا تو جو انپڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ لوگ ہیں جنہوں جن کا گیا وہ آگ تو نہیں ہوتے ہیں آگ سے بنے انسانی ہوتے ہیں موجودات کا انہوں نے انکار کیا وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خداوندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے یہ قوانین اللہ نے بنائے کیا وہ انہیں توڑنے سکتا کبھی نہیں یہ قوانین مالتر ہے اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتحے لگے وہ علم کلام کے میدان میں آگئے تھے ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء علماء نے اصل میں وہ نون کوپریشن شروع کرنی تھی بہت پہلے جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا ہم تمہارا علم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ فلطفہ پڑھیں گے نہ تمہارے کالیجوں اور یوڈرسیوں میں جائیں گے ہم تو کالاللہ و کالالرسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں خدروں میں بیٹھ کالاللہ و 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 کالٹا جائیں گے اور میں ڈاکڑ سابر کی خدمت میں چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا اسلام کی نشط اثانیہ کرنے کا اصل کام درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے علا رؤوس و اشار وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ دور پڑھیں گے علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ ملامتی افرقے سے تھے یہ صوفیوں کا ایک مسلک ہے بعض صوفی جو للہیت میں اتنے گدر جاتے تھے غلوف کہ لوگ کہیں ہمارے عقیتت بننا ہو جائیں عقیتت بند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے ہمارے پاؤں چومیں گے شخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی مت پرستی کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ خلاف شرعہ کاملہ لعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں ہمارے پاس نہ لیکن سالون ہمیں رہنے دیں اس میں کوئی توہین کا پہلو بلکل نہیں تھا علامہ اقبال کے خطبہ علاہباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی محدود انہیں مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر علامہ اقبال خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے وہ فلسفیانہ بحث ہے لیکن اس کو عام کیا ہے مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم نیگیوں کے آنکھ کا تارہ تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے تقسیم کیے گئے البتہ بات میں ان کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکلر مائنڈڈ تھے پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی اور یہ بات سچی سا بھی تو ہوں گی بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا ہاں ورانا مدنی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ورانا نجم الدین اصلاحی یا تاولہ شاہ صاحب بخاری اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا ابو نحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں اور وہ بھی براہرات نواسے نہیں کئی پشتیں وہ تو بہت پرانے بہت ذات زمانے کا جو ہے اس کے درمیان وقفہ ہے پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا مسلمی کی اصل قیادت یقیناً سیکلر لوگوں کے تھی غیر عالم لوگ تھے اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خامخواہ عالم بنانا چاہے تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے اقبال عالم تھا اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے بہت ہوئی تھی اس کے اندر اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا جو صوفی مزاج تھے قائدی آدم نہیں تھے وہ ایک اہم قسم کے کھوجے گھرانے میں کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم میں تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں وہ عورت ہیں یہ عورت ہیں اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد عالم کی اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح لندن کی تیسری پول میں اس کانسنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریس کی ملاقاتوں کے برابر تھیں وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا جو سنتیس کے خطبے میں مسلم ریق میں دے چکے تھے بہرحال روشن خیالی کے اس مل میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے انہوں نے آپ کے والد مرہوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا گمراہ کیا اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں بہرحال آج کیا ہو رہا ہے علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی ہے امریکہ کے اندر یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگو بار آج لا رہے ہیں نا ان کی پوتی ہے اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر ہمینہ ودود تھی وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں استلاحات کو پسند کرتا ہوں اسلاح پسند روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب یہ تینوں استلاحات سہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں موتدل ہیں بارڈریٹ ہیں یہ بات ہمیشہ رہی ہے بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا طرزے کوہن پہ اڑنا مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی ہے یقیناً استحاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سیکروں برس سے اسے کھولا جانا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں کوئی یود ہیں کچھ پیرابیٹرز ہیں ان کے اندر وہ اجتحاد بتا ہے مادر پدر اجتحاد نہیں جو قرآن کو بھی بدل دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس در جا فقیحان حرم بے توفیق اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں تین شیٹس میں بتا دوں گا اور اس لح پسندی کے تین شیٹس ٹاپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے اصول لے لو سپیسیفکس نہیں یہ چور کا ہاتھ کٹو اور یہ کرو اور کوڑے لگاؤ یہ سپیسیفکس ہیں قرآن سے صرف اصول لو اور یہ سپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھے میرے نزدی کی ختم نبوت کا انکار ہے تکنیل نبوت اور رسالت کا انکار ہے اگر یہی بات تھی تو ابھی نبوت اور تنسانت جاری نہیں چاہیئے تھے پہلی بات یہ ہے وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں ڈاٹڈ قرآن ڈاٹڈ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف قرآن پورا قرآن پورا لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں ہم سنتِ رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں یہ منکرینِ حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہلِ قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مرکبِ ملت کی حیثیت سے فیصلے تھے اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اس کے بعد آتا ہے اہلِ حدیث کا موقف قرآن بھی لازم سنت بھی لازم لیکن خلفاءِ راشدین کے فیصلے بھی بائنڈنگ نہیں ہیں حضرتِ عمر کے اشتہادات ایکزیکٹیو آرڈرز تھے اپنے دور کے وہ عبد ہی نہیں وہ اہلِ سنت تو ہیں اہلِ جماعت نہیں چوتھا شیڈ کیا ہے قرآن سنت اور اجماعِ امت جو صرف خلافتِ راشدہ میں ہوا ہے اس کے بعد تو اجماع کے سوال ہی نہیں عالمِ اسلام ایک وحدت رہا ہی نہیں عصفت عالمِ اسلام ایک وحدت تھا تو خلیفہِ راشد کے جس فیصلے کو مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گیا یہ ہیں ہمارے اہلِ سنت من جماعات اس کے بعد آتا ہے مجتہِ دین کا دور ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام مہد بن محمل امام جعفر صادق اب قرآن سنت اجماع بلکہ اہلِ تشیعہ جو ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے جیسے اہلِ حدیث نہیں مانتے دورِ خلافتِ راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے چوتھے یہ ہیں کہ ان کے اجتہاد کو بھی مانو بندہ رہو ان کے ساتھ یا فقہِ حنفی کے ساتھ یا فقہِ مالکی کے ساتھ یا فقہِ شافعی کے ساتھ یہ ہے چوتھا شید جس پر آج مسلمان سریعت جو ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر عامل ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں اگر وہ فقہات جنہوں نے اجتہاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجالون ونہدو رجال وہ صحابہ اور تابعین کی رائے کو بھی رد کر سکتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے امام مالک بھی انسان تھے امام شافع بھی انسان تھے امام عبد المحمد بھی انسان تھے امام جعفر صادق بھی انسان تھے خطا ہو سکتی ہے اور خطا نہ ہو تو جدید تقاؤں کے اندر ایسی وسط پیدا کی جانی چاہیے مسالح مرسلہ کے حوالے سے اجتحاد کا دروازہ کھلنا چاہیے تو یقیناً اگر تریڈیشنس مسلمان اس کے اوپر مصرف رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاری خود ماریں گے وہ بات صحیح ہوگی کہ زمانہ آگے نکل جائے گا وہ پیچھے رہ جائیں عوامی مذہب کی بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں اس کی نفی ہونی چاہیے اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے قرآن کی دعوت عام کی جائے خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دھل جائیں گی روشنیق پھیڑے گی تاریک کی اچھٹ جائے گا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کا بدلنا پڑے گا انہا لیلہ و انہا جائے راجع یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک دوں میرے نزدیک تو اسلام کا موجزہ ہے یہ چودہ سو برس سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے جماعت وہ کہیں ٹوٹتی نہیں ہے کسی کے نزدیک تین رکعتیں نہیں ہیں فجر کی دو ہی ہیں کسی کے نزدیک دو یا چار نہیں ہیں مغرب کی تین ہی ہیں ہر رکعت کی ترتیب وہی ہے قیام ہے رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے کسی کے نزدیک اختلاف ہے شیعہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث کسی کے نزدیک سن باسٹھ میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا ایک صف میں ہم تو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے سب حرفی ہیں لیکن وہاں کیا تھا حرفی دیوبندی بریلوی شافعی مالکی ہنبلی جعفری سب موجود ہیں اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکو ایک ہے ایک رکعت میں سجدہ بھی ایک ہی ہے تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے کچھ سجدے میں ہوتے اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں وہی ڈرل ہے کوئی رکھنا نہیں اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے سنت جو تواتر عمل سے آئی ہے سنت صرف حدیث سے نہیں آئی ہے امت کا تواتر عمل صحابہ نے دیکھا حضور کو سلو کب آ رہے تو مونی و سلی تابعین نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تابعین کو نسل بعد نسل نماز کا طریقہ یہی رہے گا چاند پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی اسی پر سجدہ ہوگا اسی پر قیام دوں گا باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوگی یہ جب وقت آئے گا اس اجتحاد کے لیے جیسا کہ غالباً ملک عبدالعوف نے کہا تھا یا انجینی رسول اللہ صاحب نے جو نئے مسائل پیدا ہوں گے انہوں بھی اجتحاد کر رہی ہے لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مقاتب فقہ ہیں ان کے اندر اجتحاد کا قائل ہوں اور یہ ہے دربیانی راستہ مہتدل راستہ روشن خیالی کا راستہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربن بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں مقردین حضرات کے بارے میں جو کچھ میں نے ارز کیا ہے ماغرت خوابو خاص طور پر ڈاکٹر جعبید اقبال صاحب سے وہ مجھ سے آٹھ سال بڑھے ہیں اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سعارہ لیے ہوئے انہوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں تقریر کیا میں نے انہیں فوراں دادے تحسین دی تھی اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی